اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے ریوہ بنانا کیک تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں یہ بہت ہی ٹیسٹی اور سوفٹ بنتا ہے سب سے پہلے ہم ایک باؤل میں ایک کیلہ لے لیں گے اس کو اچھے سے میچ کر لیں گے اب اس بانانا کو دوسرے باؤل میں نکال لیں گے اور یہاں ہم نے تین ٹا تائی کپ پی سی وی شکر لے لی ہے اور اس میں گھی دال دیں گے دیشک گھی ہے یہ آپ چاہے تو بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں دو بڑے چمچ بھر کے ہم نے اس میں گھی یوز کیا ہے اور اس کو اچھے سے فیٹ لیں گے جب یہ مکس ہو جائیں گا تو اس میں ہم چھٹکے بھر نمک دال دیں گے اور دیر چمچ بھر کے پینٹ بٹر دال دیں گے اگر آپ کے پاس پینٹ بٹر نہیں ہے تو تین بڑے چمچ گھی یا بٹر یوز کر سکتے ہیں بنانا بریٹ میں اگر ہم پینٹ بٹر یوز کریں تو اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا لگتا ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بن کے ریڈی ہوتا ہے یہ اس کو بھی اچھے سے ہم فیٹ لیں گے اچھے سے فیٹنا ہے آپ چاہے تو بیٹر بھی یوز کر سکتے ہیں اس میں ایک انڈا دال دیں گے ہم اگر انڈا نہیں ہے تو آپ اس میں دودھ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس کو اچھے سے فیٹ لیں گے ہم جتنا آپ انڈے کو اچھے سے فیٹے ہیں اس میں ہمارا کیک سوفٹ بن کے ریڈی ہو جائیں گا ان سب کو اچھے سے مکس کر لینا ہے مکس ہو جانے کے بعد اس میں ہم بنانا میش کی ہوئے دال دیں گے اور ایک چمچ وینی لیسنس اور سب کو فیٹ لیں گے یہاں ہم نے ایک سو بیس گرام سوجی لے لی ہے اس کو فیٹ لیں گے اچھے طرح سے اچھے سے فیٹنا ہے تاکہ اس میں کوئی گھڑی یا لمز نہ رہیں اور اس کے بعد اس میں ایک بڑا چمچ کوکو پاورڈر ڈال دیں گے اگر کوکو پاورڈر نہیں ہے تو کوفی پاورڈر بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کو ڈھک کر رکھ دیں گے ہم تقریباً دس منٹ کے لیے سائیڈ میں اور یہ کچھ چوکو چپس لے لیے اس کے اوپر روا لگا لیں گے ہم آپ چاہے تو ڈرائی فروٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اس میں تین چھو تائی چمچ بیکنگ پاورڈر یوز کیا ہے ہم نے اور ہلکے ہاتھوں سے اس کو ہم فیٹ لیں گے اور اب اس کو ہم بیکنگ ٹری میں نکال لیں گے اسکوئر شیپ کا بیکنگ ٹری ہے ہمارے پاس آپ چاہے تو کوئی بھی مولٹ یوز کر سکتے ہیں اس میں ہم نے گھی لگا کے رکھ دیا تھا اور ایک سو اسی ڈگری پر ہم اس کو بیک کر لیں گے تقریباً پچیس سے تیس منٹ کے لیے اور اس کے اوپر چوکو چپس دال دیں گے یہ دیکھئے ہمارا کتنا سوفٹ روا بانانا بریڈ بن کے ریڈی ہوا ہے یہ آپ بانانا کیک بھی بولتے ہیں اس کو اس کو کٹ کر لیں گے ہم بہت ہی سوفٹ اور ٹیسٹی کیک بن کے ریڈی ہوا ہے ہمارا ایک بار ضرور ٹرائے کریں اللہ حافظ موسیقی موسیقی